مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دیرہ اللہ کی کلام کی بھرمت کی گئی اللہ نے تو اس کلام کی ذمہ داری خود لی ہے تو جس دور کے اندر بھی اس کلام کو مٹانے والے آئے وہ مٹ گئے خود مٹ گئے مر گئے مٹی کے اندر دفن ہو گئے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا لیکن قرآن آج بھی روشن ہے قرآن آج بھی چمکتا ہے قرآن آج بھی دمک رہا ہے قرآن آج بھی اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے تو پیارے دوستو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ضرور سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس توہین کے خلاف جائیں اور ضرور بابر کروائیں کہ اپنا ایک فیملی ممبر ضرور حافظے قرآن بنانا ہے اور گھر کے اندر اس قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے تاکہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے گھر سے نور کی شوائے نکلیں اور زمانے کو پتا چلے کہ جو اس قرآن کی بحرمتی کرتے ہیں ہم کو پتا چلے کہ آج بھی ہمارے سینوں کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کی محبت بہت ہی زیادہ ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہے